اسلام علیکم جی اے سی سی پی کے سے میں ہوں راشد حمید آج جو سبجیکٹ ہم نے سوچا ہے وہ اس کے بارے میں وہ ہے عمران ریاض خان ایک آہ صافی تھے ان کو جو غورمین نے رسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے فردر کاروائی یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتو کرنا چاہتے ہیں عمران ریاض خان آہ آہ کے اوپر تقریباً بیس مقدمات انہوں نے درج کی ہے جو مظفرگاڑ چکوال اور جہاں جہاں بھی ان کے تھے کوئی نہ کوئی مدعی جو اتھا ان کا جہاں سے انہوں نے ڈیزائل کیا جہاں جہاں پہ ان کا تھا اس طرح کا کام وہاں پہ انہوں نے ایک دلغاز دی اور ایسا اس کو پرچہ درج کر لیا ہے اب عظامات اس کے اوپر یہ لگا دیئے کہ جی سعودی عرب کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں یا اس کے اوپر کوئی اسی قابل اعتراض کوئی اس نے گفتو کی ہے ریاستی اداروں کے بارے میں ایک رائے قائم کر رہا ہے اور کر رہا ہے عمران ریاض نے ایک کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کا تحفظ کیا ہے اس کے مفاد کا اسے وہ لوگ آفٹر کر رہا ہے اور اس طرح کے علامات لگا کے اس کے اوپر یہ انہوں نے ایک اس طرح کی جو پاکستان میں جو رواج ہیں جس طرح زورالہ یہ اوپر بہنچوری کا مقدمہ درجہ ہو گیا تھا بھٹو صاحب لے کر رہایا تھا یہ اسی نیت کے مقدمہ جو ہیں وہ یہاں پہ درچ کرا دی گئے اب یہ ہے کہ یہ اب اس پراسس پراسس آپ کا ڈیٹیٹی سسٹم ہے وہ قویسچنیبل ہے وہ اس کا میار کو تو چھوڑے نا وہ تو ہم دنیا کے جس نمبر میں بھی ہیں اس کے میار کا جو بھی ہے ہمارا حال لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو اب کر رہے ہیں اس کا پرسیجر ایسا ہے کہ وہ آپ کو بیزی رہیں گے زمانتے ہوں گی جیوڈیچل جائے گا پھر وہاں سے آئے گا وہ قلعہ کریں گے وہ بحث ہوگی ایک سسٹم ہے جو آپ اس کے تھرو ہوں گے تو آپ کو انصاف کیا آپ کی جان چھوٹے گی انصاف آپ نے کیا ڈونڈنا ہے تو یہ اس طرح کے معاملات ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے اور یہ important government جو ہے جس کے بارے میں سب باتیں کر رہے ہیں کیا یہ important نہیں ہے اور important کیا ہوتی ہے کون سی بات رہ گئی ہے جو عوام کے سامنے exposed نہیں ہوگئے بات یہ ہے کہ زندہ قوموں کی طرح ہمیں رہنا چاہیے زندہ قوموں کی طرح ہمیں بحیب کرنا چاہیے اور زندہ قوموں کی طرح ہمیں سوچ رہا چاہیے یہ جو ہمارا ساتھ آج تک جو ہوا ہے یہ سارا یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر ہم عوام جاگ رہے ہیں تو اگر ہم سمجھتے ہیں اور ہم روک سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے ہمارا انہوں نے یہ اس طرح کا یہ نشر کر دیا ہوا ہے پوری قوم کا کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ اس کو وہ اس کنفیور میں ہے کہ صبح کو کیسے کرنا ہے اور شام کو کیسے کانی ہے تو ان کے جو للے تللے ہیں وہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ کس صحنات میں رہ رہے ہیں اور کس طرح یہ پرنسز اور پرنس کی طرح یہ زندگی گزارتے ہیں اور وہاں کا کوئی پرسنان حال نہیں ہے اب یہ انہوں نے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے بات کی تو ہم اس کے ساتھ بھی اب ہر بندہ جو ہے وہ عمران ریاض کی طرح تو افورڈ بھی نکال سکتا کہاں سے وکیل لائے گا کہاں سے پیسیں بھرے گا کون اس کو جیل میں روٹی دے گا کون اس کو پوچھے گا تو یہ معاملات ہیں سارے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کون کو تھوڑا شہور جو ہے اس کو شہور سے بہر آ کے تھوڑا فرنٹ فورٹ پہ کھیلنا پڑے گا کون کو تو یہ معاملات جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے اگر کون جاگ رہی ہو تو کوئی بھی آئے اکمران وہ کچھ نہیں کر سکتا جتے در عوام جو ہے وہ جیسے چاہیے ویسے ہوگا ناظرین آپ ہی دعا کریں اب عید بھی آ رہی ہے اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ آگے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائے بات تو ساری ایکسپوز ہوئی ہے فیصلہ واملے کرنا کہ اس کو کس طریقے سے وینڈ اپ کرنا اوکے آج کے لیے اتنا ہی خدا بھائیں کرپشن سے پاک پاکستان اگر چاہیں گے ہم اور آپ